دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ہیر سروس یونٹ کی کیسے کی جاتی ہے نئے یونٹ کو کیسے لگایا جاتا ہے یونٹ کی کٹنگ کیسے کی جاتی ہے اب ہم یہاں سے سیڈوں سے بریگ کریں گے بال مشین لگا گے زیرو زیرو تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بیل لیکن کو بھی دبا دیں گجرہ والا ہیر کلپ ارشیر ہیر کلپ ہیر سلوشن گجرہ والا برانچیں ہیں ہماری پاکستان میں اب یہ مشین لگا رہے ہیں مشین سے یہ سائیڈوں کے بالوں کو بلکل بریگ کٹنگ کریں گے افیسر کٹنگ کریں گے اس کی اس کی مکسنگ کریں گے اسی ذر سے کلپ سے آپ لگا سکتے ہیں دوستو اس میں سروس کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور بہت آسان طریقہ ہے یہ آپ گھر بیٹھے بھی لگا سکتے ہیں اور اس میں سروس کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے سائیڈ سے شروع کی ہے کٹنگ سی ذر سے کٹنگ لگائیں گے کلپ سے لگائیں گے دوستو یہ تین کلپ نظر آ رہے ہوں گے بیک سیڈ پہ آپ کو فرنٹ پہ ہم نے سٹیپ لگائی ہے ہیر سٹیپ لگائی ہے فرنٹ کے اسے پہ ابھی ہم اس کو کلپ لگائیں گے یہ سائیڈ والا لگایا یہ دوسرا لگایا یہ بیک والا لگایا تھی ان کلپ ہم نے لگائے ہیں اس کو اب کھینچ کے بھی دکھائیں گے آپ کو کتنا مضبوط لگا ہوا ہے اور یہ بہت مضبوط لگتے ہیں اور کھینچنے سے بھی نہیں ہوترتے تو ابھی یہ پیچھے کی طرف ہم نے دبایا ہے فرانٹ ایریے کو اب یہ سائیڈ سے کلپ ہم لگانا چاہیں گے سائیڈ سے یہ دیکھ لیں نیچے والے بالوں کو بھی رموک کرنے کی ضرورت میں اور کلپ لگے ہوئے تھی نظر رف کٹنگ کریں گے بعد میں اس کو مرچ کریں گے بالوں کو اب دوسری طرف سے ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں تو اب فرانٹ اس ہے کہ ہم کٹنگ کریں گے اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوم وغیرہ کر رہے ہیں بالوں کے اندر تو دوستو اس کا بالکل نہیں پتا چلتا کچھ آپ نے کروایا ہوا ہے جیسے نیچرل ہیر ہے اور یہ جتنے لمبے رکھنے چاہیں اب فرانٹ ایریے ہم چھوٹے کریں گے فرانٹ سے بالوں کو چھوٹا کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنی چوہ اس کے مطابق ہوتا ہے کسٹمر کس طرح کے بال چاہ رہا ہے کس نے اس نے چھوٹے کروانے ہیں یہ اوپر والے اسے سے توڑی گیدرنگ ایپ والوں کی ان کو کم کیا جا رہا ہے اور تین کر کے فرانٹ ایریے سے ابھی کوم کرنا آسان ہو گیا جتنے اس کے بال چھوٹے ہوں گے تو آسانی سے آپ کنگی کر سکتے ہیں آپ اس میں سٹائلنگ بنا سکتے ہیں اب یہ اوپر والے اسے کی کٹنگ ہم کر رہے ہیں تاکہ کٹنگ اچھی ہو جائے اور نیچرل لک آسکے یہ اوپر سے کٹنگ کر رہے ہیں فرانٹ ایری سے کی سائیڈ سے اور یہ تھوڑے سے بڑے تھے چھوٹے کرنے پڑے ہیں ابھی مزید اس کی مرجنگ کریں گے تین کریں گے بالوں کو ان کی تاکہ بن سکیں اور تاکہ اس میں نیچرل لک آسکے اور دوستو پیچ کو لگانا بڑا آسان ہے اور اس میں کوئی بھی سروس کروانے کی ضرورت نہیں کہیں پہ جا گے خود اس کو لگا سکتے ہیں خود آپ اتار سکتے ہیں اس میں بغیر کیمیکل کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بغیر اسے کی بھی کٹنگ ہو گیا فرانٹ کی بھی ہو گیا ابھی اس کو مزید سٹائلنگ کر کے چیک کروا رہے ہیں کسٹمر کو یہ آپ بھی دیکھ لیں اور بالکل اس میں فیس کے مطابق کام ہو رہا ہے اور بالکل یہ نہیں ہے کوئی فیک کام نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور بہت آسانی سے لگایا جاتا ہے اور دوستو یہ تقریبا میکسمم زیادہ زیادہ ایک گھنٹے میں یہ کٹنگ کر کے پیچ لگا دیا جاتا ہے اس کی سروس بغیرہ ایک دفعہ کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد اس کو ضرورت نہیں ہے کٹنگ کی بھی خود انسان خود لگا سکتا ہے خود اتار سکتا ہے دوستو سروس بھی اس کی خود کر سکتا ہے اب ان کے ساتھ دوست آئے ہیں دوست ان کو بھی دکھایا جا رہا ہے پیچ کو بھئی دیکھیں بیگ کومنگ بھی اس کو کر سکتے ہیں تھوڑا سا نیچے کی طرف کر سٹائل نارمل کر سکتے ہیں یہ فری سٹائل پیچ ہوتے ہیں دوستو اس میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے الحمدللہ یہ سارا آپ دے سکتے ہیں لک بھی دی جا سکتی ہے یہ بیگ سے شیشہ دکھا رہے ہیں بیگ اسے سے اور بالکل نیچنل لک آ رہی ہے شیشے کے اندر بھی مرجنگ ہے کسمر کو پوری اس کی چک کروا رہے ہیں ان کے ساتھ آئے ہیں دوست ان کو بھی دکھایا جا رہا ہے اس کی کٹنگ کتنی زیرو زیرو کٹنگ ہے فائن کٹنگ ہے اور کتنی زبردست سٹائلنگ بنی ہے بالوں کے اندر اور کتنا نیچرل پنایا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے دوست بھی ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی چک کروایا جا رہا ہے کٹنگ کر کے پیچ بغیرہ اور یہ آپ کو بھی ہم نے یہ لانچ کی ہے نئی ویڈیو اب ڈریئر کر رہے ہیں بالوں میں تاکہ جو گیلے ہیں وہ خوشک ہو رہے ہیں بال تاکہ بالوں میں باؤنس آ سکے اور بالوں کا جو ہے سٹائلنگ میں آسانی سے کوم کر سکیں آپ اور یہ بڑا ایشونی ہے اس میں الحمدللہ اس کے علاوہ بھی کافی سٹائل آپ بنا سکتے ہیں اور بریک سے بریک کٹنگ بھی آپ کروا سکتے ہیں پیچ تو ہمارے پاس ہنڈر قسم کے ہیر یونٹ ہے اب یہ فائنل لک آ چکی ہے یہ اپنے رب کھولیں گے اس کو تو الحمدللہ زبردست دیکھنے میں لکنگ آ رہی ہے اور دوست کتنا خوش ہو رہے ہیں اور فیس پہ بھی سمائلنگ ہے ابھی ہاتھ لگا کے دیکھ رہے ہیں بالوں کو کیسے اور کتنی جلدی یہ ہو گیا پیچ الحمدللہ ابھی میں ہوں عرشد میں مہمگو جنہم علاہر قلب پاکستان سے بال لگ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ تو اس میں کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے ہنڈر قسم کا اس میں سو فیصدہ رزلٹ آ رہا ہے اس میں اور یہ الحمدللہ دوستو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ریڈ بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ بیل آئیکن کو تاکہ نیکس آنے والے ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سکے آپ کو مل سکیں اور ہمارے کمنٹ بھی لکھ دیں نیچے تاکہ ہم اپنا کام کو بہتر کر سکیں جو بھی آپ رائے دینا چاہیں کسنا کا ہم نے کام کیا ہے اور یہ بغیر سرجری کے بغیر ٹرانسپلانٹ کے بغیر فکسنگ کے اور بغیر اس کو کلپ کے ہم نے یہ لگایا یہ الحمدللہ زبردست لوک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی گجرہ ملاحی قلب پاکستان زندہ بات